پاکستان کے آئین میں شامل اٹھارویں ترمیم کیا ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھے گا کیونکہ کم وقت میں زیادہ معلومات دی جائیں گی لہٰذا آپ کو بہت غور سے سننا ہوگا دوستو اٹھارویں ترمیم سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کا آئین جو کہ انیس سو تہتر میں بنا ذلفکار علی بھٹو نے بنایا انہوں نے آئین میں جو جو شکیں ڈالی ہیں وقت اور حالات کے مطابق انہیں تبدیل کرنا پڑتا ہے مختلف حالات بدلتے ہیں تو آئین کو بھی بدلنا پڑتا ہے اور جو جو حکمران آتا ہے وہ بعض وقت اپنی سہولت یا اپنی ضرورت کے مطابق بھی آئین میں تبدیلیاں کر لیتا ہے آئین میں کی جانے والی کوئی بھی تبدیلی اردو لغت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے لفظ ترمیم استعمال کے جاتا ہے یعنی کوئی تبدیلی کی جانا تو اب تک پاکستان میں لگ بھگ 21 آئینی ترمیم ہو چکی ہیں اور جو آخری آئینی ترمیم ہوئی ہے وہ 21 ترمیم ہے جس کے ذریعے فاتح کو خیبر پختونخواہ میں ضم کر دیا گیا تھا ہم بات کریں گے 28 ترمیم کے بارے میں کہ 28 ترمیم میں کیا ہوا تھا سال تھا 2010 مہینہ اپریل کا آصف علی زرداری ملک کے صدر تھے انہوں نے کچھ ترمیم کرنا چاہی اور ایک ترمیم کے اندر کئی سب کلوزز ہیں 28 ترمیم کے اندر مختلف کئی اس کی شقے ہیں جنہیں تبدیل کیا گیا آئین میں وہ کیا ہیں میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں سب سے اہم اور نمبر ون جو ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ وفاق پہلے طاقت کا مرکز تھا پوری طاقت اسلام آباد میں ہوا کرتی تھی وہاں بیٹھے صدر کے پاس ہوا کرتی تھی ان سے وہ طاقت لے کر صوبوں کو دے دی گئی ہر صوبے کے وزیراللہ کو با اختیار بنایا گیا کیسے؟ ایسے کہ وفاق جو کچھ بھی کماتا ہے پورا پاکستان جو بھی کماتا ہے اس کا حصہ وفاق کی طرف سے صوبوں کو دیا جائے گا یعنی ایک گھر کا والد جو بھی کمارا ہے وہ اپنے پانچوں بیٹوں میں تقسیم کر دے گا کہ میں نے یہ کمایا اب یہ تمہارا ہے اور تم آگے سے اپنے ریسورسز کے مطابق اسے استعمال کر سکتے ہو وفاق جو بھی پیسے کماتا ہے وہ صوبوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے ہر صوبے کی آبادی مہا کی ضروریات وسائل ان سب کو دیکھتے ہوئے سب نے اتفاق کیا اور پھر صوبوں کو دے دیا گیا اسی طرح سے این ایف سی اوارڈ بھی ہے جس کے تحت صوبوں کا ایک خاص حصہ رکھا گیا ہے چونکہ اس وقت فاٹا خیبر پختونخواہ کا حصہ نہیں تھا تو ہر صوبے کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ اپنے پروفٹ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تقریباً 3% فاٹا کو دیا کرے گا تاکہ وہاں پر بھی کام ہو سکے دوستو یہ تو ہو گئی مین چیز جو کہ اٹھاروی ترمیم میں شامل تھی اس کے علاوہ بھی کئی اہم تبدیلیاں ہیں آصف علی زرداری جو کہ اس وقت کے صدر تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے صدر ہوتے ہوئے صدر کے اختیارات کو محدود کیا یہ بات تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں پاکستان کا نظام حکومت نیم صدارتی نظام تھا جسے اس کے بعد پارلیمانی جمہوری نظام بنایا گیا صدارتی نظام کیسے بنا تھا دراصل پرویز مشرف اور زیاو الحق نے آئین میں کچھ تبدیلیاں کر کے صدر کے اختیارات کو مضبوط کیا تھا کیونکہ انہوں نے پاکستان پر سالہ سال حکومت کرنا تھی اس صدارتی نظام کو کمزور کرنے کے لیے اور صوبوں کو طاقتور بنانے کے لیے اٹھاروی ترمیم لائی گئی تھی مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ اٹھاروی ترمیم کے ذریعے کس طرح سے صوبوں کو با اختیار بنایا گیا تھا لیکن اٹھاروی ترمیم میں صرف یہ چیزیں نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کا نام اس سے پہلے صوبہ سرحد ہوا کرتا تھا اس کا نام خیبر پختونخواہ کرنے والی شک بھی اٹھاروی ترمیم کا ہی حصہ ہے دوستو اسی اٹھاروی آئینی ترمیم کے ذریعے اس قانون کو بھی ختم کیا گیا تھا جس کے تحت کوئی بھی شخص صرف تین بار ملک کا وزیراعظم بن سکتا ہے اب پاکستان میں کوئی شخص تین سے زیادہ مرتبہ بھی وزیراعظم بن سکتا ہے اسی طرح سے وزیراعلا اگر کوئی صوبے کا بننا چاہتا ہے پہلے وہ تین مرتبہ بن سکتا تھا لیکن اس ترمیم کی ایک شک کے مطابق اب وہ تین سے زائد مرتبہ بن سکتا ہے ایک اور اہم شک جو ڈالی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ملک میں جو بھی آئین توڑے گا وہ سنگین غداری کا مرتقب ہوگا اور اسی شک کے تحت سابق صدر پرویز مشرف کو آئین توڑنے پر سنگین غداری مقدمے میں فانسی کی سزا کا حکم بھی دیا جا چکا ہے دوستو اسی آئینی ترمیم کی ایک شک کے مطابق الیکشن کمیشنر جس نے ملک بھر میں انتخابات کروانا ہوتے ہیں وہ اس طرح سے چونا جائے گا یہ طریقہ کار بھی تیہ ہو گیا تھا جس کے مطابق تمام سیاسی زماعتیں باہمی مشاورت کے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کو چن لیں گی اور پھر وہ انتخابات کروائے گا دوستو اٹھارویں آئینی ترمیم کی ایک شک کے مطابق سولہ سال تک کے لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کا خرچہ حکومت کے ذمہ ہوگا یہ بھی شامل تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر اتنا زیادہ عمل نظر نہیں آتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کے اثرات کیا تھے اسے لانے والے کون تھے کیوں لائے تھے حصیف علی زرداری نے اقتدار میں آتے ہی چونکہ وہ ایک عامر پرویز مشرف کے بعد اقتدار میں آئے تھے جو کہ ایک فوجی صدر تھے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ فوج کو اقتدار سے دور کر دیں گے جس کے لیے انہوں نے یہ اٹھارویں ترمیم لائی جس کے تحت جہاں انہوں نے صوبوں کو باقتدار بنایا باقی چیزیں رکھی گئیں وہاں انہوں نے آئین توڑنے کو غداری بنا دیا غداری کے ذریعے مقدمات چل سکتے ہیں اور وہی ہوا عدالتوں میں مقدمات چلے پرویز مشرف کو فانسی کی سزا دی گئی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ انہیں فانسی دینے کے لیے لائے جائے اگر وہ نہیں آتے تو گھسیٹ کر لائے جائے اور فانسی دینے کے بعد ان کی لاش کو تین دن تک ڈی چاک میں لٹکایا جائے یہ عدالتی فیصلے میں لکھا گیا ہے وہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف پاکستان نہیں آ رہے ایک تو یہ مقصد تھا دوسرا اہم مقصد یہ تھا اسی ترمیم کے تحت جرنل زیاء الحق کا نام پاکستان کے آئین سے کچھ مواقعوں پر نکالا گیا تھا اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ دکھایا جائے کہ فوج سیاستدانوں سے کمزور ہے یا پھر انتظامیہ یا جمہوری نظام سے کمزور ہے ایک جانب یہ مقصد تھا اب اس آئینی ترمیم کے نقائص کیا ہیں مسئلہ کیا ہے اس میں انہوں نے اپنا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے کتنا خرچ کرنا ہے لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ جب کسی بھی صوبے کا وزیداللہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ پورا بجٹ اس کے مٹھی میں ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو کتنا دیتا ہے کس سیکٹر کے لیے کتنے پیسے رکھتا ہے وہاں سے وزیداللہ طاقتور ہو جاتا ہے اور پھر اگر وہ چاہے اس فنڈ کو اپنی ذات کے لیے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرنا تو وہ کر لیتے ہیں اور کیا جا رہا ہے صوبے منمانیاں کرتے ہیں اور وہ وفاق کے انڈر نہیں آتے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ باپ پیسے کمارا ہے اور بیٹوں میں بانٹ رہا ہے پانچ صوبے پانچ بیٹے اب بیٹے اتنے با اختیار ہو گئے ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ ان پیسوں سے فلان چیز خریدو تو بیٹے کہتے ہیں نہیں ہم نے فلان چیز خریدنی ہے بھلے وہ ملک کے لیے اچھا ہو یا نہ ہو تو یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو میں جان پائے ہوں گے کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کیا ہے اور اس کے کیا فوائد یا نقصانات ہیں وہ آپ کومنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے جو حقائق ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں کہیں بھی کسی بھی موقع پر میری اپنی رائے شامل نہیں ہیں میں آپ کے سامنے تحقیق ریسرچ کرنے اور مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلومات لائیا ہوں جو کہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے عام طور پر ٹیلیویجن ٹاک شوز میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں مختلف مواقعوں پر ان کی بات ہوتی ہے دس سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں اٹھارویں ترمیم مگر ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے لہٰذا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ